آج شہید بابر قادری ایڈوکیٹ صاحب کی پہلی ورسی ہے ٹھیک ایک سال پہلی 24 سپٹمبر 2020 کو بابر صاحب کو بڑی بیہرمی سے قتل کیا گیا تھا سری نگر میں ان کے حبل کا جو نواز تھا تو آج سب دوست اور ان کے ساتھی اور سب جو ہیں آج ان کے برسی پر کٹھے ہوئے ہیں تو ایک ایک کر کے میں گزارش کروں گا پہلے میں ایرفانٹ صاحب ایڈوکیٹ ایروارت صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ شبدوں میں شردانجلی دیں شہید بابر قادری صاحب کو شکریہ میں تو یہی دو رہا ہوں گا کہ بابر صاحب ایک بہت ہی نیک انسان تھے بہت ہی بہادر تھے نہاید شریف ویری انوسنٹ لیکن بہت ہی کریجس اور بولڈ تھے اور جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ he lived like a tiger and died as martyrs as a martyr تو ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے آج اس موقعے پہ ہم ان کے لواقین کے ساتھ ہے اور ان کو اس بات کا پورا یقین دلاتے ہے کہ ہر ہم ممکن کوشش کریں گے کہ انصاف ملے وہ ان کے ہی نہیں تھے وہ ہمیشہ عوام کی کون کی بات کرتے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی responsibility ہے کہ انصاف ملے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو خراج عقیدت واقع میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ان کا مشن تھا ایک وائسلس ہلپلس لوگوں کی مدد کرنا اور ہمیشہ حق کی بات کرنا اور بلا خوف بلا در جو عوام ہے حقوق کی بات جو ان کا مشن تھا اور خصوصی طور جو کشمیر کے حوالے سے ان کا ماننا تھا کہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سیاسی طور پر امن طریقے سے حل کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر مل کے سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مشن کو ہم آگے بڑھ چلائے اور وہ سب سے صحیح خرا جائے کہ شہید بابر قادم صاحب کو میں گزارش کروں گا افتحار صاحب کو افتحار صاحب بڑے مچور انسان ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی چند شفتوں میں چند آج لی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی طرف سے آج اس دن کو میں کون سا نام دے دوں اس دن کا میں اتنا برا نام دوں کہ ہم نے اپنے دوست کو کھویا ہے یا اس دن کو میں اتنا مقدس نام دے دوں کہ ایک بہت بڑی بلند شہادت ہمارے دوست نے پائی ہے آج کے دن میں اور شہادت کے لیے تمنا کی ہے ہمارے پیغمبر پیغمبروں نے ہمارے نبیوں نے پہل تمنا کری ہے شہادت کی تو اس لحاظ سے جو آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ایک اس کو کنڈولنس میٹنگ کہیے آپ یا ان کی یادوں کا جاگرد کرنے کیلئے یہاں پہ جو ہم جمع ہوئے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر خراج عقیدت کرے تو کس کا کرے ہم نے یہاں پہ اتنے بچے کھوئے ہیں اتنے بائی کھوئے ہیں اتنے دوست کھوئے ہیں کہ ہمارے خر ہمارا خر گر مرگزار بن گیا ہے ہماری خر جگہ قبرستان بنی ہوئی ہے لیکن جتنی بھی آوازیں بلند آوازیں کبھی مرتی نہیں ہیں کبھی بھی آپ کتنی بھی کوشش کرو گے باطل کتنی بھی کوشش کرے گا آوازوں کو دبانے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کیونکہ آوازیں زمین سے اٹھتی ہیں اور آسمان کی تیہ پر پہنچ جاتی ہیں تو بابر صاحب کے لیے ہمارا یہی خراج عقیدت میں کہتا ہوں کہ ہر ایک شہید کے لیے جس نے بھی جمعہ کشمیر مسئلے کے لیے جمعہ کشمیر ایک پولٹیکل مسئلہ ہے پولٹیکل ہی ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے جس نے بھی اس پولٹیکل مسئلے کے لیے اپنی جان گوا دی ہے ان کا ہر ایک دن ہمارے لیے خراج عقیدت کا دن ہے تب جب ہم اس مسئلے کی آواز کو آواز بن کے اس مسئلے کو اپنے اکتائی مقام پر پہنچائیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن جو اقتدار ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں گی کہ جمہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک سنجیدہ اور سنگین پولٹیکل ایشیو ہے جو تو بی ایڈرسٹ ٹوڈے بیٹر لیٹ ان کو ہی پشتا آوا ہوگا واکرون سردار گردیب سنگھ سردار سب بہترین آپ نے کنڈولینس سردار گردیب سنگھ جی میں سب سے پہلے شہید بابر قادری صاحب کو خراجیا کی پیدا پیش کرتا ہوں اور جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی ہے ہم سب مل کر اہد کرتے ہیں کہ ہم اس اہد کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہم سب ایک ہیں ایک جو تھے ہیں ہم نے جمہ کشمیر ریاست کو اس دارٹرنل سے نکالنا ہے اور مل کر اس کی خوشالی کے لیے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانی کی ہے اس اہد پر ہم پورا جو ہے مل کر ساتھ دیں گے بہت بہت شکریہ میں ماظری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے اور بابر قادری صاحب کے کامل فرینڈ ہیں اور بہت ہی جہین انسان ہیں ماظری صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جی آج شہید وقالت بابر قادری صاحب کی پہلی برسی ہے شہید وقالت وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ وکیل تھے وہ پیشے سے وکیل تھے وہ کوٹ آف لاو میں کیس تڑھتے تھے وہ ہر جگہ مظلوم کی آواز بنتے تھے اور اس کی حق کو حق کی بات کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں نہ صرف عدالت میں ہر جگہ ہے ہم کہیں گے نا وہ ایکشٹر جوڈیشل طریقے سے بھی وہ حق کی بات کرتے تھے اور جوڈیشل طریقے سے بھی حق کی بات کرتے تھے وہ صحیح میں شہید وقالت تھے اللہ تعالیٰ نے جنرل تلفردوس ادا کرے اسی مقصد سے ہم آج یہاں آئے تھے ان کے قبر پر فاتحہ پڑھنے ان کے گھر والوں کے ساتھ افسوس کرنے اور ہم ان کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ ان کے غمے بھی شریک ہیں کبھی بھی ان کو ہماری کسی بھی طریقے سے ضرورت ہو تو ہم لوگ بالخصص میں میں ہوں افتخار بزگر صاحب ہیں ارفان حفیز لون صاحب ہیں انامو نبی صاحب ایڈلیس ہم لوگ جس معاملے سے ہم آرہاں ان کے ساتھ رشترہ ہم ہمیشہ وہ نبا کے رکھیں گے ان کے گھر کے ساتھ بہت بہت گریٹفول میں گزارش کروں گا جب موکشمیر یہ ایک اور سپوت اور ایک گریٹ پرسنیلٹی ہے ہمارے انامو الحقصہ یہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں بابر کادری جو ہے وہ مظلوموں کی آواز تھی بابر کادری بے زبانوں کی زبان تھی بدقسمتی سے جس گن کی وہ ٹی وی پر ہلک پڑیٹ فارم پر مخالفت کرتے تھے اسی گن کے وہ شکار ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے کہ ان کا درجہ بلند کرے شہید زندہ رکھوتے ہیں تو ہم جو ان کا مشن ہے جو ہے مظلوموں کی آواز بننا حق کی آواز کرنا انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے تو آج کے اس دن پر وہ اتعازیت نہ صرف ان کے گھر والوں کو ہے بلکہ ہم سب کو ہے میں یہ نہیں کہوں گا ان کو ہماری طرف سے تازیت پیش نہیں کروں گا ہم سب کو آج کے دن تازیت ہے اللہ تعالیٰ کو چاہنا تم نصیب میں میرے صاحب کہوں گا کہ دو شب دیا السلام علیکم بابر کادری یہ بات انہم صاحب نے کہا ہے کہ وہ مظلوم کی آواز وہ مظلوم کی آواز وہ پورے جمعہ کشمیر کا آواز تھا بابر کادری تو یہ زنیا سے گیا ہے خدا براہ نہیں حال خدا جو مشن ہے ہمیں امید ہے کہ ہم اس پر سب لوگ کام کریں گی اور اکٹھی ہو کر پسیب اور ایک چیز ایک چیز میں کہنا چاہتا ہے بابر صاحب کے مطلق آپ دیکھیں یہاں پر جمعو سے بابو سینجی آئے ہیں ایک دوسرے مذہب سے دوسرے ریجن سے تعلق اٹھنے والے ہمارے یہ سردار دائی آئے ہیں گونزے سینجی آئے ہیں یہ بھی جمعو سے آئے ہیں یہ چاڑو را سے آئے ہیں تو آپ دیکھیں صرف کشمیر کے کونے کونے سے نہیں جمعو کے کونے کونے سے بھی بینا مذہب و ملت کے لوگ انہیں خراج اقیرت پیش کرنا ہے اور یہ بڑی بات ہے اور خاص طور پر ان کی دوستی بابو سینجی کے ساتھ ہی انہوں نے وہ نبھائی ہے وہ لگتا ہے کہ آج بھی بابر قادری کا ایسا وہ اخلاق تھا کہ انہیں دوستی آج بھی نبھائی ہو میں حاشم قریشی صاحب یہ بھی جمعو کشمیر کی نرطی کے ثبوت ان سے گزارش کروں گا کہ بابر دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا میں ایک بات کہوں گا کہ انسان اور حیوانوں میں صرف احساس کا فرق ہے جس آدمی میں احساس ہو اسی کو ہم اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں اور بابر قادری احساس کا پورا وجود تھا اور ان کے سٹون پیلٹرز کی وقالت کرنا اور بہت سارے ابھی یہاں پہ مثال بھی دیئے انہوں نے کہ نہ صرف میرے گھر گئے بلکہ کیس لڑا بلکہ میرے بیٹے کو تین ہزار روپیہ بھی دیا مثلا یہ آپ دیکھیں یہ احساس جمعو کشمیر میں بہت کم لوگوں میں جس دن یہ احساس جاگ گیا اس دن جمعو کشمیر گلامی کی اندھیری رات میں نہیں رہے گا ہمیں سب سے بڑی بات ہے احساس جگانا ہے کہ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے تب ہی اور بابر قادری میں یہ بہت بڑی قابلیت تھی کہ ان کو دوسرے کے درد کا احساس ہوتا تھا میں بابر قادری کے بڑے قریب رہے ہم کافی بیٹھتے رہے بحث کرتے رہے وہ میرے بارے میں کبھی پہلے تھوڑے سے وہ جو تھے نا درد فہمی کا ان کو اللہ مغفرت کرے اس کو کیا نام ہے خالد ابراہیم کو انہوں نے حال آئے کہ وہ میری نظریات کے مخالف تھے لیکن انہوں نے ان کی غلط فہمی دور کر دی تھی پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر قادری کو قتل کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ بابر قادری کی سوچ کو مارنے کی کوشش کی گئی ایک بہت بڑا دلیر آدمی تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کی دلیری اب گرگر پہلے گی شاید اس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا میں یہی چاہتا ہوں ان کے ساتھیوں سے ان سے دوستوں سے خود بھی یہ کہتا ہوں کہ بابر قادری کی جو سوچ تھی جو ان کی اپنا اس کو زندہ رکھا جائے اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہے وہ اکٹھے ہو جائے وہ اپنا بابر قادری کی سوچ کو آگے چلائے اور مسائل بغیرہ سارے حل ہوئی جاتے ہیں احساس جگانے کی زورت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بابر جان قادری صاحب پر بات کی میں اس میں کیا اضافہ کروں بس اتنی اسی بات کہوں گا کہ وہ صرف جمعہ کشمی کے لوگوں کے درد نہیں رکھتے تھے بے زبانوں کی زبان نہیں تھے بلکہ جو ساری انسانیت ہے گلوبل ورلڈ ہے اور گلوبل ورلڈ کے نظریات کی بنیاد پر بابر قادری صاحب دنیا کے ہر ایک انسان کی قدر کرتے تھے اور قدر ہی نہیں ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہتے تھے یہی جذبہ ہم میں بھی ہونا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں آگے جانا چاہیے ہم میں جب انسانیت ہوگی تب ہم انسان ہیں اگر ہم میں انسانیت نہ ہوگی یہی انسانیت بابر جان قادری صاحب نے جگائی ہے شہید مرمو نے اور اس کو آگے لے جانا ہے بابر قادری صاحب جو شہید ہیں ان کے بالد ہیں جسین قادری صاحب میں چاہوں گا کہ جو بھی بسم اللہ بولے میسیج دے پوچھ دے لیاں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابر صاحب ایک شہید نہیں ہے یہاں ایک لاکھ کے قریب نوجوان شہید ہوگئے ان میں ایک ہوگئے لیکن میرا ایک سوال ہے مجھے یہ جواب دیا اس کا جرم کیا تھا اور اس کا وہ ہنڈلر کون تھا جس نے اس کو کتر کرا جیا بس ایسی میری بزار ہے شہید بابر قادری جو جسٹس پارٹی کے چیئرمن تھے اور ایک پاپلور ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ بھی رہے ہیں اور جمہو کشمیر ریاست کی یونٹی کا وہ مجسمہ رہے ہیں موڈل رہے ہیں بڑی سیکلر اور سانٹیپک سوچ تھی ان کی اور وہ پیس کے مارڈل رہے ہیں وہ جمہو کشمیر میں پیس چاہتے تھے وہ ہندوستان پاکستان کی دوستی چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جمہو کشمیر کا بڑوارہ ختم ہو ہندوستان پاکستان کا بڑوارہ ختم ہو وہ چاہتے تھے کہ جمو کشمیر کے اندر پیس قائم ہو جائے انڈیا پاکستان لیبل پر پیس قائم ہو جائے انٹائر جمو کشمیر سٹیٹ جو 47 میں پٹ گئی تھی اس کی ریجونیفکیشن ہو اس کو ایک فیڈل سٹیٹ بنایا جائے اس کی ایک فیڈل اسمبلی ہو نیچے اس کی ریجنل اسمبلیاں ہو اور باجابتہ انڈیا اور پاکستان بجائے لڑنے کے دونوں ملک جو ہیں اس ریاست کو ملجل کے جوائنٹلی ایک اگرنو میں نینگ پہ روپ میں اس کی جماداری ڈیفنس کیلئے یہ نظریہ باورکادری کا تھا یہ نظریہ ہماری گلوبل پارٹی کا تھا جسٹس پارٹی کا تھا جس کی بنیاد پہ ہم دونوں ملکے گلوبل پارٹی اور جسٹس پارٹی جس کے چیئر میں باورکادری تھے ہم ملکے کام کر رہے تھے ہم نے ایک اہد کیا تھا کہ جمو کشمیر کو جو 47 سے ڈارک ٹرنل میں فس گئی ہے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں روج بارڈر پہ بھی لوگ مارے جا رہے تھے انٹرنلی بھی جو ایک بار لگی ہوئی ہے اس میں مارے جا رہے ہیں تو ہم ملکے ہم نے کہا تھا کہ یہ سارا خون کھرابہ بند ہو یہ وائلنس بند ہو انٹرنلی بھی ایکسٹرنل بھی ہم دونوں نے ملکے جوائنٹ اپیلیں بھی کری دونوں سرکاروں کو پرائیم نیسٹر نرندر مودی جی کو پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو کہ آپ دونوں ملکے کوئی ایک ہائی لیبل کا سمیٹ بلائیں جہاں پر دو لیبل کا سیز پھائر ہو ایک ایلو سی لیبل پہ بارڈر لیبل پہ اور ایک انٹرنل لیبل پہ یہ جائنٹ ہماری اپیلے رہی ہیں اور ایک لیبل پہ دو سیز پھائر ہو گیا لیکن ابھی دوسرے لیبل پہ ابھی باہر چل رہی ہے اب آور کو یہی سچی سے ناجلی ہے کہ اس کی آواز سکھ زیادہ آواز ملاتی ہوئے میں پھر اپیل کروں گا کہ جہاں جو انیس سوٹھاسی سے ملٹنسی اور کانٹر ملٹنسی کی روپ میں جہاں جنگ چلی ہے جہاں بند ہو جائے اور ماسوم لوگ جو مارے جا رہے ہیں جہاں کسی بجہ سے جنہاں گن اٹھائی ہے یہ پیس قائم ہو اور دونوں ملک چاہیں تو ایک نیگوشیٹر سیز پھائر ہو سکتا ہے ہمارا یہ جائنٹ گلومل پارٹی اور بابر صاحب کی جسٹس پارٹی کا یہ سٹینڈ تھا کہ جمہو کشمیر ہسٹاریکلی ایک ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹ میں تین فریق ہیں انڈیا پاکستان اور جمہو کشمیر جمہو کشمیر بیسک اور پرنسپل فریق ہے اس لیے جمہو کشمیر کو انوالب کیے بینہ جمہو کشمیر کے تنازی کا جمہو کشمیر مسئلے کا کوئی فائنل حل نہیں نکل سکتا اس لیے ہماری چائنٹ اپیل تھی کہ ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ پر ایسس کو انیشیئٹ کر کے ٹرائی لیٹرل روڈ میپ کی بنیار پر اس کا حل نکالا جائے اس کا ریشنل اور جسٹ ننال ہے آج ایک برس ہو گیا بابر کو شہید ہوئے آج تک نہیں ہمیں پتا کہ ان کو کس نے مارا ان کے قاتل پکڑے گئے ہیں وہ جیل میں ہیں لیکن ابھی تک ہم پکار کر رہے ہیں ان کا پریبار پکار کر رہا ہے ان کے دوست مطر پکار کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے جنہوں نے بابر قادری کا قتل کروایا ہے یہ پوری دنیا جاننا چاہتی ہیں بابر قادری کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا بابر قادری کو پورا یورپ جانتا تھا بابر قادری کو پورا امریکہ میں لوگ تھے پاکستان میں ہے اجاد کشمیر میں ہے گلگت بلتستان میں لطاک میں جمہو میں وہ ایک گلوبل فگر تھا اور اتنا جہین اتنا اونیسٹ اتنا ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی کا انسان تھا اس حواج کو ختم کرنا میرا تھا کہ بہت بڑا چلم ہوئا ہے اس لیے میں سب پورے ورڈ میں جو بابر قادری کے دوست ہیں مطرم کو کہوں گا کہ پلیز آو آج کے دن اس کی پہلی برسی پر ہم اہد کریں کہ بابر کو نہیں مرنے دیں گے اس کے مشن کو نہیں مرنے دیں گے اس کے مشن کو پائی تکمیل پنچانا ہے اور جمہو کشمیر سٹیٹ کو ڈارک ٹرنرل سے نکالنا ہے بند بہرحال اس کا فیصلہ کروانے ہونا ہے اور جمع کشمیر کے ڈھائی کروڑ لوگوں کو انصاف کروانا ہے اور پورے اس ورے سپیر میں ہم پیس چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگ بھی جو ہیں سکھ کا سانس لیں کھلی سانسوں میں کھلی ہوا ہمیں سانس لے کر آگے پڑھیں گے یہی میسج ہے بابر قادری کو اور اسی میسج کے ساتھ میں اپنی طرف سے گلوبل پارٹی کی طرف سے جسٹس پارٹی کی طرف سے خرازی کی گھر دیتا ہوں اور ان کے پریوار کو یہ بادہ کرتا ہوں کہ جندگی کے آخری سانس تک میں اور گلوبل پارٹی جو ہے آپ کی پریوار کے ساتھ سٹینڈ کریں گے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ سٹینڈ کریں گے بہت مہت شکریہ